بطور منشور حیات اللہ کریم نے کتابہ اور صحیفے نازل فرمائے قدی اطلاع کریم نے ضبور بھیجی قدی جناب موسیٰ علیہ السلام نے دورات عطا فرمائی اور قدی اللہ کریم نے بطور دستور زندگی بطور منشور حیات جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل عطا فرمائی اور آخر تے اللہ کریم نے تمام صحیفے آندہ اور تمام کتاباں دا علم یک جا کر کے قرآن مکدست گنجی نے دے اندر لکھیا اور قرآن مکدست محمد مصطفیٰ دے سینے دے اندر لکھیا آخری کتاب آخری وہی آخری پیغام جناب اللہ کریم نے آئے وہ قرآن مکدستی صورت دے اندر خدا وندے قدوس دا خط میرے تے تیرے نہ آئے اللہ نے ایک صفحے تے خط نہیں بھیجیا اللہ کریم نے پوری کتاب نازل فرمائی بطور دستور زندگی بطور منشور حیات لیکن دوستو جی ڈیگل عز کرنا چاہنا باقی کتابہ بھی بطور دستور زندگی اترین قرآن مکدست بھی بطور دستور زندگی اترین باقی کتابہ نہ نازل فرمان پارنا بھی اللہ کریم میں باقی کتابہ نہ نازل فرمان پارنا بھی اللہ کریم میں باقی کتابہ نہ اندر بھی روشنی مہدود دے قرآن مکدست کے اندر بھی روشنی مہدود دے باقی کتابہ نہ اندر بھی ہدایت مہدود دے قرآن مکدست کے اندر بھی ہدایت مہدود دے پھر ایک فرق کیوں ہے کہ باقی کتابہ اندین تے یک بار کی نازل اندین یک بار کی جناب حضرت آدم علیہ السلام دا صحیح جناب حضرت دعوت دی کتاب اکو واری جناب حضرت عیسیٰ دی کتاب اکو واری جناب حضرت عیسیٰ دی کتاب اکو واری لیکن جب ذو قرآن دیواری آئی اللہ کریم نے قرآنِ مقدس یک بار کی نازل نہیں فرمایا بلکہ نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا ٹھیرے ٹھیکرے آہستہ آہستہ اللہ کریم نے یک بار کی نازل نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا وجہ کی یہ اللہ کریم حکمتان دا بادشاہ ہے حکمتان دا خالق ہے اس نے باقی کتابہوں یک بار کی نازل فرمایا اس کتاب کو نجمن نجمن فرمائے وجہ ایسی کہ باقی کتابوں دے اندر اللہ کریم نے فقط دستور زندگی زندگی گزارند اصول دینے سند ایک کو باری نازل فرما دیتیا لیکن اس کتاب دے اندر اللہ کریم نے دستور زندگی بھی دینا سی منشور حیات بھی دینا سی نال نال اپنے نبی نیاں ادعوان و قرآن دی دینت بھی بنانا سی اس واسطے فرمایا سونے یاں جس طرح جس طرح تیری ادا بدل دی جائے گی اس طرح میری آیت اتر بھی چلی جائے گی تیری ادا بدلے گی ساڑی صدا بدلے گی تیری عادت بدلے گی میری آیت اترے گی اور ادعوہ بلا دلیل نہیں سنو قرآن مقدس ایک جگہ تے نہیں متعدد مقامات تے اللہ کریم نے وہی اسروف نائے نبی کریم صلی اللہ خطانہ رہے وسلم نے چادر لئی تو سیوی چادر لے دی اور دنیا آج تک چادرہ استعمال کر دی آئیے پتہ نہیں کتنے سونے انداز دی اندر آمینہ دلال نے چادر لئی ہوئے گی او انداز کتنا خوبصورت ہوئے گا او اسروف کتنا سونو ہوئے گا جس انداز دلال نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ خطانہ رہے وسلم نے چادر لئی اللہ کریم ارشاد فرما دے فرمایا ایوہالعظم فرمایا او میرے چادر والے دوست سبحان اللہ میرے چادر والے دوست کتنی اپنائیت ہے کتنا پیار چھلک دے اس جملے دے اندر میرے چادر والے دوست بھئی چادر کس شہ دی بنی چادر دھاگے دی بنی چادر ہوئے گی یا والا دی بنی چادر ہوئے گی لیکن چادر اور اس دی انگلہ حریم خدس دے اندر حریم ناز دے اندر حریم کبریہ دے اندر خدا دے دربار دے اندر خدا وندے خدوس دی گفتگو دا موضوع دے چادر رب چادر دیاں گل نہ کر دے دوستانی محترم میں عز کرنا چاہنا دھاگیاں دا کمال نہیں والاں دا کمال نہیں دھاگے جدو نبی کریے صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم نہ لگ گئے جدو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسمیں گفتگو دے بہت سے لے خدا وندے خدوس دوں وہ تھاگے اتنے چنگے پہ لگ دے وہ چادر اتنی چنگی لگ رہی ہے کہ اللہ کریم اس چادر دیاں گل نہ حضرات محترم یہ دھاگیاں دی بنی ہوئی چادر رسول اللہ دے خدیاتی آوے اللہ کریم اس چادر اللہ اتنا پیار فرما دے تو دوستو حسین دھاگیاں دا بنی ہوئے نہیں حسین کے رسول اللہ دا خونے اگر خدیاتی آن والی چادر اس قدر پیاری ہے کہ خدیاتی کھیٹن والا حسین کتنا پیارا ہوئے گا تاہی جزی کے نیا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جول بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جول بھی حسینی ہے الہمد کے اپنے تھو ایمام حسینی ہے الہمد کے اپنے تھو ایمام حسینی ہے نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری درابی محمد اسلام رجوی صاحب ساہی 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 اچھا دوپ انتھنڈی ہو گئی حسین پاک رجی کرنا ہون نیڑے آج ان اٹھ کے لوگ چوکھی زید بھی نہیں چنگی ہوں دی انہیں پھر لوگ نہ ہی پا لیندر لیندر سلانہ بڑا زید دی آجو 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 نیڑے آجو اس واسطے کے کھانا کھان دے اپنے آداب نے پانی پین دے اپنے آداب نے محفل سنان دے بھی اپنے آداب یہ دل بھی حسین ہے یہ دعوم حسین ہے الحمد کے اپنے تھا ایمان حسین ہے نسلوں میں غلامی کا ایمان حسین ہے نسلوں میں غلامی کا ایمان حسین ہے محفل سنان دے اپنے آداب سے ایمان حسین ہے ایمان حسین ہے ایمان حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہوں ایسے تکاوٹ ہوئی ہوئے تو ہوئی ہوئے میری اتر گئے بندے پامے تھوڑے جہرنے پر حسین تے بہت بڑھے نا حسین تے چھوٹا نہیں نا حسین کریم تے چھوٹے نہیں نا تو دوستان محترم قرآن مقدس کے قرآن مقدس کے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ فرمانا یا ایوہ مزمینو میرے چادر والے سجن اوہ میرے چادر والے سجن دوستانی محترم قلیہ دیان والی چادر اللہ قریم اس چادر نہ اتنا پیار پیا فرمان دے چادر دیا گا اللہ تھا گے دیا گا اللہ حجران سے محترم سبق دے دیتا پیغام دے دیتا جینا نبی کریم دے جتنا قریب ہو جائے گا اتنا عظیم ہو جائے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں باقنا لگنوالی چادر دائے مقامی پھر آزرہ گارا سوڑا مندر وے نبی کریم صلی اللہ حتیٰ نا رہے وسلم دا جاتے سال سی ٹی اپنے کندے پیس کر کے از کر دے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ سونیا توڑے پیرہ دے بچکن کر چبری ہونگے یا رسول اللہ میرے کندیاں تے سواری فرماؤ مچن علی کے لئے ہے کہ صدیق تو ہی تے گوشت گوشتہ انسانیں تیرے پیر کوئی ستیل دیتے نہیں نہ بنے صدیق تم ہی تو گوشت گوشتہ اچھانے نہ تیرے پیر کوئی سٹیل دیتے نہیں نہ بنے تیرے پیناتھر نے کوئی لوہتے نہیں نہ لگیا لیکن صدیق کے اکبر کہندہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے کوئی پتھر نہ چھو بھی جائے کوئی نوکیلہ پتھر میرے آقا دے پیرج نہ چھو بھی میرے آقا تکلیف نہ ہوئے صدیق اس قدر فنافر رسول ہو گئے انہوں نے اپنی تکلیف سمجھ دیں سیاں دی انہوں نے سارا درد کو اندازی جڑا مصطفیٰ دے پیرا مرتبا سکتا یا رسول اللہ میرے کندیتے سواری فرماؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جناب صدیق نے کندیتے سواری شدیق کے اکبر چھ ہزار فٹ چھ ہزار فٹ بھی بلندی تھے آخروں لے کے بے جان دے اوہ بے جان دے اوہ بے جان دے یار نو لے کے اوہ بے جان دے یار نو لے کے جناب صدیق کے اکبر عزی اللہ تعالیٰ نہ ہو سواری نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سوار میں جے رسول اللہ تعالیٰ جسم نال لگا دی ویڑا تو برکتہ نے تیفر صدیق کے اکبر نے اسراب کو کتنیاں برکتہ لوٹیاں نے کتنیاں رحمتائیں کٹھیاں گی دیاں ایتھے ایک گل عبیز کرنا چاہنا ہو تنقید نہیں گل سمجھانواستے چونکہ اسی محبتان دے پیامی ہیں ایک گھوڑے جیدے بارے جیدے مفروضہ قائم کیتا جان دے کہ ایک گھوڑا امام پاک دا گھوڑا لوگ مفروضہ تن کہن دے نے کہ ایک گھوڑا امام پاک دا ذل جنہ آ رہے ہیں حالانکہ نہ اس گھوڑے دی نسل ہی چھوڑے جیدے امام عالی مقام دا گھوڑا سی سچی بات ہے یہ امام عالی مقام دا گھوڑا آ جائے نا جس نے آپ نے سواری کیتی ساڑھے واسطی بڑا قابل احترام لیکن یہ تو مفروض ہے نا یہ تو مفروضہ لوگ قائم کر دیں کہ یہ گھوڑا ذل جنہ امام عالی مقام دا گھوڑا یار جس گھوڑے دے بارے بھی تو مفروضہ قائم کریں کہ ایک گھوڑا ہے نا امام عالی مقام دے گھوڑے جی نسل ہی چوبے او دیتے اس قدر تعظیم کریں تجیس صدیق اکبر دیکن دیتے میرے آقا نے سواری فرمائی ہے جڑا صدیق خود جس نے اپنے آپ میں بطور سواری آقا کریم لی خدمت اندر پیش کیتا ہے اس نبی دی سواری دی تقریم کیوں نہیں کیتے جانتے حسین دے نا نے سواری دی سواری دا احترام کیوں نہیں کیتا جانتا ساڑی اس مجلس مفل دے اندر اے توافن 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 ہے کہ اسی محبت اہل بیعت دی بکل کرنے محبت صحابہ کرام دی بکل کرنے ابو بکر ابو بکر زندہ بہت زندہ بہت زندہ زندہ آستان علیہ مدینہ شریف ساریاں لٹا اٹھوں سارے نور اٹھوں ساریاں روشنیاں اٹھوں تے سارے آستانے زندہ جتے جتے کو اللہ دا بندہ بیٹھے زندہ باد حضرات بہترم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جھگڑے مقادت دو یار حضور دے سوسر دو یار حضور دے داماد میں ویسے اپنی ذرا سوسائٹی اور سماج اور معاشرے دے اندر بکھو داماد میں کوئی اپنے گھروں باردہ فرہ سمجھے سوسر نو کارتو بار سمجھا جاندہ کی کارتا بندہ نہیں داماد نو گھر تو باردہ بندہ سمجھا جاندہ ہے ٹھیک ہے اہلِ بیتِ اتھار دیں جنی شاہ نے جنی امتیازات نے امتیازات اپنی جگہ تے قائم دائم نے انہوں نے نفی نہیں لیکن جیڑے لوگ دوریاں پیدا کرنے کوشش کرتے ہیں میں انہوں نے واسطے عز کرتے ہیں میرے آقا نے چوہ ہمیں چوہ کسی نو بار رین نہیں دیتا چوہ ہمیں اپنے گھر وارے ہیں دو داماد دی صورت دے اندر دو سوسر دی صورت دے اندر نہ داماد غیر ہندے اور نہ سوسر غیر ہندے اور پھر وفادار نے اور قرآن کہند ہے کہ روحما عبیرہ ہم آپ اس دے اندر پیار کرنے والے نے تو دوستان محترم میں عز کر دیا جناب سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کنیات سوار کر کے غارے سوٹ دے اندر لے گئے توالت دے اندر نہیں جانا چاہتا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے ماحول دے اندر جدو سب بھی پیٹستا دی نبی کریم کی حفاظت کر کے پیغام لٹھتا ہے اور آپ نے آقا دی بارگاہ دے اندر نیاز مندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹ ہے تیرے نام بے جان فیدا نمبس ایک جان دو جہان فیدا دو جہان سبی نہیں جی بنا کرو کیا کرو جہان نہیں فرمایا یا یا ایوہل محضہ مل او میرے چادر والے دوست حضرات محترم ایک کیوں ہستی ہے جنہ دے کنیاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواروہ نے ایک کو بھی ہستی ہے جنہ ایک قربی نصیب ہے جنہ رسول اللہ نے کنیاتے سواروں کے مت توڑ دے رہے دے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ لسال نعرہ تحقیم نعرہ حضری پیر محمد علیہ وسلم رجوی ساہے اس وقت کے نیاں اہلِ نجل کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نجل کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے عوام شہدور میں میں نے کبھی جو روکے فخارا علی علی میں نے کبھی جو روکے فخارا علی علی میں نے کبھی جو روکے آزمی مغفیرہ کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور فرمایا یا ایوہل ملز ملو میرے چادر والے سجنے او میرے چادر والے دوست سبحان اللہ موضوع کلام کیے میرا رب کہنا کی چاند ہے اوزرہ سمجھندی کوشش فرماؤ موضوع کلام کیے حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کردیں اتنی عبادت کردیں اتنی عبادت کردیں کہ پیر سجن دیں پنڈلیاں سجن دیں پیر متورم ہو جان دیں علماء فرما دیں قد تورمت قد ما ہو حضور دے پیر متورم ہو گئے اتنی عبادت کی تھی اسی کونہ امتی اسی کونہ کتنی دیر اچھ نماز مقالن دے کتنیاں پڑ دے کتنیاں مش کر دے کتنیاں نازیاتی کر دے کتنیاں پڑ دیا ادھر نیتیوں دینے ادھر پنڈی بھٹیاں تھے چنیوک تھے کوٹ مومن تھے پتہ نہیں کی تھی کتنیاں سفر کر کے آ جانتے ہیں نہیں دعوت فکر دعوت فکر ہے پہلے اپنیاں پانج پوریاں کھر پہلے اپنیاں پانج پوریاں کھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کھلو دے دی میرے آخر سانوں کے پیغام ایمیسی دیتے ان تعبداللہ کاننک تراہ فئلم تکن تراہ فیدنہو جراک تیریاں پوریاں ہو جا سن لیکن اس طرح کر کے پڑیا کر ان کھلو بیا کر جس طرح سوننن پی آویخ دے جے اے تصورت نہ بڑھ سکیتے کم از کم اتنا تصورتے رب کے سونا تن پی آویخ دے سونا تن پی آویخ دے دوستانی محترمو اپنیاں پانچ پوریاں کرو آج اس جلسے بھی کوئی ایسا دوست جدیاں پانچ پوریاں نہیں ہیں نہیں وہ اپنے گریبان بھی چھانک کے اپنے شعور نوحاظر ناظر کر کے اپنے دل نالے وعدہ کرے کہ اپنے رب نالعرض کرے کہ مالک میں کوشش کرانگا میریاں پانچ پوریاں ہو اچھا جدیاں سجد کبے نماز پڑھ دیاں جدیاں سجد کبے ایسی پھر دیاں وہ سارے اپنے اپنے سوچو کہ میں حاضری دی حضوری علی نماز پڑھائے ایک فقیر سی تو دے پچھے اس نے کسے مولی صاحب دے پچھے نماز نہیں دی نماز مکمل ہوئی تھے فقیر کہنے لگا مولانا آج آپ نے بہت لمبی نماز پڑھائی جناب میں نے نکیہ نکیہ سورتاں پڑھئی تھوڑا جب وقت لائے مولانا آج آپ نے بہت لمبی نماز پڑھائی مولانا جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر آپ غلہ منڈی چلے گی میں نے سوچا کہ نماز سلام پھیڑ دوں لیکن پھر سوچا کہ چلو آج مولانا کے پیچھے نیت کر لی ہے تو پیچھے چل جائے مولانا پھر آپ غلہ منڈی چلے گی اس کے بعد پھر فروٹ منڈی چلے گی مولانا پھر توسی چنیوٹ چلے گئے پھر توسی فیصلہ بات دبی چکر لالیا مولانا کتنیا چیزیں خرید کے پھر توسی دربی آگئے ایک نماز میں اتنی پینڈے توسا مقالے فقیر تے جدو نیت دیرتے پھر یاد بھی چکھرتی رہ جانتے ہیں سجے خبے نہیں جا سکتا حضرات محترم اپنی ذات دی نفی کر کے اس طرح کھلو وہ اس طرح کھلو وہ خدا دے دربار دے اندر دل لاکھے ناز میں میرا ودود میں ودود اور میری نگاہ شوق میں تیرے سوا کوئی نہیں سلِ اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی نبی دوستانی محترم نماز دبت ٹوڑی ہے میں گفتگو کلوز کرنا جانا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا تین تکلیف ہووے سونیا تینوں تکلیف ہووے میں رب نو گوارہ نہیں کھینچ لاتا ہے تجھے تیرا شوق کے وصال ادھر اور آبلے تیرے قدموں کے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تینوں تو شوق کھچکے لے اندھے پر سونیاں تھوڑا قیام کیتا کر کم اللہ الا اللہ خلیلہ رات نو قیام کیتا کرو مگر تھوڑا کیتا کرو نا اگلا جملہ سنو فرمایا نصفہ ہوو ادھرات کر لیا کرو ادھرات کر لیا کرو ادھرات کر لیا کرو لیکن ادھے تبھی پابندی نہیں ہے نصفہ ہو ادھرات کر لیا کرو اب ان کثمین ہو قلیلہ یا ادھے بچو بھی تھوڑا جا کم کرلو ادھے بچو بھی گٹھالو لیکن میں نو پتہ جدو تُو میرے درمات دیندر آنے تُو تی اپنے یارہ نمی سبق دینے اپنے لگ دیا نمی سبق دینے کہ جس لئے اللہ دے درمار بھی کھلو اس طرح کھلو بیا کرو جس طرح خدا دے جلد پہ بھیگ دیو اس واسطے سونیا دنوں گٹھانا گوارا نہیں ہوگا لیکن سونیا دے گٹھانا گوارا نہیں بھی اعودی ڈالی ہے حبیب دے گٹھانا گوارا نہیں تے مطالو سونا عدی رات کرتے تیری مجدی عدی رات تو کم کرتے تیری مجدی عدی رات تو زائد کرتے تیری مجدی دوستان محترم تُسی اکثر علماء کو لوگ کے بات سنتے رہندے نبی کے پاس اختیار ہے کے دہیں نبینو اللہ نے بے اختیار بنایا یا مختار بنایا تو دوستو ایتھے اللہ کریم نے لفظ استعمال فرمایا حرف اتف او قم اللیلہ قلیلہ نصفہ او انقس منہ قلیلہ اگر اللہ علاقہ کر کے پڑیئے او یا او انقس منہ قلیلہ او زدہ علیہ او زدہ علیہ اجڑا آو ہے نا لفظ او اے یا تے شک واسطے آنڈا ہے یا اختیار دیڑ واسطے آنڈا ہے کلام ربی اے دے بھی شک ہو سکتا اللہ دے کلام بھی شک ہو سکتا سارے بولو اللہ دے کلام بھی شک ہو سکتا پیارنا لبولو رب دے کلام بھی شک ہو سکتا اللہ کریم نے شک پہلے دور کر دی تذیب فرمایا اللہ علاقہ کتاب لا رئی بفی اے او بلد رکھا کتاب ہے جدے شک اپنے جگہ ہی کوئی نہیں پھر کی بچیا باقی باقی صرف اختیار بچ گیا اللہ کریم نے اپنے نبی نو دو دفعہ اختیار عطا فرمایا انہ جملیہ نے دو دفعہ اختیار موجود دے دنیا کہنے دیئے نبی کے پاس اختیار تھا کہ نہیں تھا اختیار تھا کہ نہیں تھا میں کیا سب تو وڑا حق اللہ پاک نکیڑ ہے عبادت عبادت کدہ حق ہے سارے بولو عبادت کدہ حق ہے عبادت اللہ کریم حق ہے اللہ فرما دے ہور گلن تے اپنی جگہ تے رہیا میں تے اپنے حق کے عبادت وچھ بھی اپنے نبی نو اختیار دیتے میں تے اپنے حق کے عبادت وچھ بھی سنے نبی نو اختیار دیتے ادی رات کرو تے تو اڈی مردی ادی رات تو کم کرو تے تو اڈی مردی چتنا کرنا چاندے ہو سونیاں تیری مردی باقی ساریاں نبیاں دیواستا حکمے وے عابل علیہ السلام عبادت وی مری دی مردی وی مری جناب نو احبادت وی مری دی مردی وی مری لیکن جدو نبی نبی دیوار آئی سنمایا سونیاں عبادت میری یو وہ گی لیکن مردی تیری ہو وہ گی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے حقیق نعرہ اے حیدری دنا پیر محمد اسلام رزوی صاحب پیر محمد اسلام رزوی صاحب تاں یسی کہنی ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ نبی الانبیاء دھیرے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا دھیرے فرمایا میرے سونی حبیبہ میرے سونی حبیبہ میں آج آیت موضوع ہور پڑھنی سی میں انہوں نے یاد دیا جاؤں آج جڑی آیت میں تقریر کرندہ پرگرام بھیرہ شیفتو بنا کے آئے ہیں وہ سی تاہا ہاں ٹھیک ہے ساڑھی دیگر تو نہیں ہوئے پہی شام پہی میرا شام نہیں آیا بھیر شامو شام لڑھائی شامو لے وجہ شام نو ماران جل شام شام کو لائی آجاوے شاما بے گئی شاما پنچی بھی شام نو آئے سردار میعاو شام چنگی جس شام نو شام گر لائے ان ڈیگر تے گزر گئی شام دا وقت انتظار کاغا سب تنکھائیو مورا چنچنکھائیو ماس پر اے دو نینہ نا چھویو محبیہ ملن کی آس تو اللہ پاک نے اچھاک فرمایا سنے ہیں عبادت کی تاکر اپنی مرسینال لیکن ایک کام او میری مرسینال پریاں کر بس او ہون آخری موضوع تے آرہیاں جامعہ سلطانیہ دے حوالے دے حوالے دے ایک سونا ایک کم میری مرسینال کی تاکر او کڑا کمیں کہ بادت جتنی تیری مرسین اتنی کر لیکن او کم اے ہے ورد تیل قرآن ترتیلہ اے جس لئے تو راتی کروانا نا مسلح تے تو پڑھنا قرآن تے محبوبہ صرف صدیقی سنن کے خوش نہیں ہوتا صرف تیرا عمر سنن کے مسروع نہیں ہوتا صرف تیرا عثمانی نشت نہیں ہوتا صرف تیرا علی ہی جلدہ او روحانی گہرائیاں تک نہیں اتردہ سنیاں میں تیرا رابی بھی سنن کے خوش ہوتا رہا بڑے بڑے خوبصورت ترتیلہ دا تشریح کیتی بلکہ ان کے لوگ کے دست نچوڑ کے یا لیچ پاک کے تیرے سامنے آپ فرمادے نے موسیقی 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 سلطانیہ یہ تے قرآن پر نینم ویسے بھی بولن تے میرے نبی تے بولن نا انداز ہوئے او دی بولی رب دی بولیے او دی بولی رب دی بولیے گفتار دنیاں جاں آتانے او دی بولی رب دی بولیے او دی بولی رب دی بولیے گفتار دنیاں جاں آتانے مخلوق خدا دی ایک پاس 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 او میرے چادر والے ڈھولن سونے آ اے جڑا قرآن پڑھنے نا ترتیزنا اے جڑا جاری رکھا قرآن کریم پڑھندے بھی تین انداز ایک انداز جس نے حضر کیا جاتا اے ماشاءاللہ قرآن بھی تشریف فرمانے میں انہوں غلط صحیح پڑھن لگا غلطی ہیں شلطیاں کوئی نہ کردے بھی بہت جمع نفات لکھ دی رہے تین انداز نے قرآن پڑھندے ایک نکیہ جاندے حضر ایک انداز جس نکیہ جاندے تدویر اور ایک انداز جس نکیہ جاندے ترتیز تین انداز نے قرآن پاک پڑھندے دوستانی محترم حضر ایچ پڑھو تے بڑا خوبصورت تدویر ایچ پڑھو تے بڑا خوبصورت اور ترتیل ایچ پڑھو تے لطفا کی سونے تے سواگا حضر ایچ پڑھنا طریقہ اے بے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدین السراق المستقیم سراق الذین انامت علیہم غیر المقبوب علیہم اے حضر ایچ پڑھنے اے حضر ایچ پڑھنے یاک نعبد و یاک نستعین اہدین السراق المستقیم سراق الذین انامت علیہم غیر المقبوب علیہم وَلَقْبَالِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَصَقِمِ اللَّيْمِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ خُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْرُودًا ایک گھنٹہ تقریر کرن دوبار ترتیلوں کی وجہ میرا مقصود ہر چند کے ہو مشاہدائی حق کی گفتگو بنتی نہیں باداؤ ساکر کہے بغیر میں ایک لہجے دا پیالہ تھوڑے سامنے رکھے میرا لہجہ گدلہ لہجہ گدلہ اوہ لہجہ کتنا خوبصورت ہوئے گا جس لہجہ آمینانا لال قرآن پڑتا بڑے بڑے شیری مقال شیری سخن شیری گفتار لوگ پیدا ہوئے جنابِ حضرتِ ناوود علیہ السلام اچھا آج کل میں کئی لوگ سر دا بڑا سر دا بڑا جگڑا کردے اوہ جی ہے دے سریلے مولی فلان کردے سریلے مولی فلان کردے اوہ میں کہے یار نہیں لگ دی تے نہ لاؤ سر نہیں لگ دی ہوں تے نہ لاؤ لیکن سر پیغمبر دا موج دا اللہ نے بطور موج دا عطا فرمائی اس واسطے جی دے کل ہے وہ لاو ہے جی دے کل ہے نہیں وہاں سے وقت سپاوے سر جگڑے کرندکڑی دو دوستان محترم جنابِ حضرتِ ناوود علیہ السلام دے لہجے اتنی مٹھاس سی اتنی مٹھاس اتنا ایجاز لہجے دے اندر نیر دا پانی چل دے کنارے تے بے گئے پانی نو رفتار بھول گئی پانی نو رفتار بھول گئی پانی رک گیا پانی رک گیا تو تلاوت زبودی ختم کرسے تے مستی ختم ہو سی پرندے آ رہے ہیں حضرت داوود بے کے تلاوت کردے نے زبود دی کیا لہجہ داوودی ہے پرندے آئے جس وقت قریب پہنچے انہوں نے اپنیاں بول گئی ہیں رک کے کھلوکے پہ سن دے رک کے کھلوکے پہ سن دے رک کے کھلوکے پہ سن دے ایت لہجہ ہے حضرتِ داوود جنہوں مخلوق پسند بھی کردی جنہوں مخلوق بھی مردی اوئے میرے نبی داو لہجہ جنہوں اللہ پاک آفرین آفرین نال یاد فرما رہے ہیں جس دی دیمانڈ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَرَدْ تِرِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ محبوب ذرا ترتیل سے قرآن ضرور سنائے کریں اور میرے آقا نوں ایک چیز اتنی پسند سی کہ حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود نوں فرما رہے ہیں عبداللہ ابنِ مسعود ذرا قرآن تے سناؤ عبداللہ ابنِ مسعود ذرا قرآن تے سناؤ آقا میں سناؤ آپ تے سینے تے نازل ہوئے ہیں آپ نوں اللہ پاک نے احت و فاتح فرمایے ہیں میں پڑھ کے سناؤں فرمایا ہاں یار دتو فیدن دل کردہ ہے کسی اور جی زبان بھی چوئے سناؤں کسی اور کلو بھی سننا چاہنا تو دوستانِ محترم اے جس جگہ سے تسی بیٹھے ہو رزق دیاں دو کشمن کسی علاقے بچ اگر مل لگ جائے تو لوگ خوش ہوں چلو ایسے لگ کرو آٹھا سو کھالا ہو جائے اے جسمانی رزق ہے مدرسہ بن جائے تھے ان جسم میں لوگ کے روحانی رزق سو کھالا ہو جائے تھے روحانی رزق کے جسمانی رزق جسم اللہ پاک نے چار چیزیں تو بنایا آگ پانی ہوا بکتی چار چیزیں تو بنایا ادھے ادھے غذاویت ہوں ادھے غذاویت ہوں اور روح عالمِ عمر دیش ہے اللہ پاک نے حریم اچھوائی ہے عالمِ قدر سوچوائی ہے ایدی خوراک بی پاکیز ہے اور اس کی خوراک دا سرچشمہ سینہ مصطفیہ اور سینہ مصطفیہ تو قرآن اور حدیث دی سورت دے اندر اے رزق روحانی اللہ پاک نے پوری کائنات دے اندر پھیلایا ہے تُسی خوش نصیب ہو آج اے جگہ اے عام جگہ نہیں رہی جس طرح بندیاں وچھوں گے جیڑا بندہ روح واسطے وقف ہو جائے اوہ بندہ اہم نہیں رہتا گل یادا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مانو ارز کیتی اما جی میربانی فرماتے میں نے حقوق جب ماف کریں تو میں نے مصطفیہ دے دین واسطے وقف کریں میرا بچہ ٹھیک ہے اے جتنا تیرا حصہ بن دے اے تیری پاپرٹ کا حصہ بن دے اے تیری مقملکیت دا اے پیسے لیتے میں تنو اللہ دن آتے وقف کی بچہ پڑن چلا گیا ایک سال گزر گیا چار سال گزر گئے بارہ سال گزر گئے انہیا سالاتو بعد رات نو اشاعتو بعد دروازے تے دس بجے دستک ہوئے اندرو آوازہ ایمن علی الباب دروازے تے کونے تے سفیان سوری بڑے پیار نو بولے تہونا کیا اما میں تیرا پتر سفیان سورییاں دروازہ کھولنا فرمایا پتر نا میں نون شرمان دی دروازہ کھولتے کھولتے میں تنو رب دے نا تے دے چکی ہوں ان پتر دروازہ نہیں کھولے آجائے گا دروازہ نہیں کھولے آجائے گا میرے بیٹے ان مصطفیٰ بارگاہ بچ کچہری بچ میدان معاشر جاگ کے فخر کرانگے کہ بیٹا ٹوٹے نا تے دیتا سی تے فر او سفیانے سوری جیڑا خدا دے نا تے وقف ہوئے نا فر جنہ رستیاں تو سفیانے سوری نے گزرنا ہوں دا سینا جان ور اونا رستیاں تے پشاب نہیں سنکر گوبر نہیں سنکر دے اتنا تے جان وران اللہ نے دست تحصیب ایتو آم بندہ نہیں لگنا خاص بندہ اس واسطے سب تو پہلے میں اپنے اینا دوستان عزیزان واسطے استقامت دی دعا کرنا کہ اللہ پاک اینا نو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ پاک اینا نو پوری دیانت نا پوری امانت داری نا اینا اپنا فریضہ ادا کرنی توفیق نصیب فرمائے ایشوک جس طرح مولانا عبی اللہ صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ اینا تو اندہ سے ہی نہیں سارا کچھ بنا کے ہن پہ دستے نئے مدرس سا دے ایتھے توڑے بچی پرسن آپ نے پڑھا ہے نا عبیب اللہ ایکی اپریل نو ایتھے صرف تے وڈی شریع دستار سجانے تے سونا جا ہار پانے تے خوبصورت جا جببہ پانے تے فرٹوڑا حق تے بندہ کے تس ہی اس مدرسی آرے لوگ اگر عبیب اللہ صاحب توڑے واسطے ایک قرمانی دے رہے نو ایتھے خدمات دینیاں واسطے وقت دیرین فرٹوڑا استقبال کرنا تے حق بندہ نو انشاءاللہ سونی جی پاک بنا کے جببہ کو آکے تے اینا نو سم بھیجنے ایک کی اپریل بائی اپریل اس واسطے دوستانی مسترم ایک چھوٹی شہر نہیں اور جس طرح کہہ رہے ہیں سنہ کسی آج تک کسی نو آکھیا نہیں ٹھیک ہے امانت داری اپنی جگہتے لیکن قدی بھی مدرسہ ایک بندے دی پاک کرتے قدر نہیں چلے جس سونے نبی دے ہاتھ وچ کو نین دے خزانے سانہ وہ بھی فرمان دے سم من انساری اللہ اٹھو اللہ دے رستیج مدد کرو وگرنہ سرکار دی بارگاوش کو کمیسی اوٹی تو مفاتیخ خضائن الارد اوٹی تو مفاتیخ خضائن الارد فرمان دے اللہ نے خزانیاں نیچابیاں مینو اطاف کرو زمین دے خزانیاں نیچابیاں رب نے مندد کیا پھر فرمان دے اٹھ سی اٹھ فارو اٹھو اسمان اٹھا لی اللہ دے رستیج مدد کرو تو ایک موقع ایسا بھی سی جس وقت لوگاں نے خدمت کیتی دھیر لگ گیا ایک غریب سی او مزدوری شوری کر کے ساتھ بھی آئے انہاں ایک خجوران دی ایک مٹھ جڑی جو پکڑی تے بعض صحابہ نے رکھے تو مسکرائے ہونا کئے بھی انہوں مدد کرنے تو رئی کوئی ایک مٹھ سی اوڈا کوئی تو میری آقا نے ارشاد فرمایا اے جڑی دی مٹھ ہے نا سارے تیروں تقلال دے ایڈی وجہ تو اللہ نے سارے علی قبول فرما لے اس واسطے جتنی توفیق ہوئے جندہ ہونے ہی اسی کٹھا کرنا نہ ساڑی روایے تھے اے انشاءاللہ تسی اے خود ٹوڑے لاکھت اثر جشم ہے جتنا بہتر طریقے نال تسی اسنو منیج کروگے اتنا زیادہ تو زیادہ استفادہ ٹوڑے بچے کرنگے دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے دو دن دوگنی رات دوگنی ترقی نصیب فرمائے میں شاہ صاحب تھا بڑا مشکور ہوں اور انہوں سے ہی جڑنا آج جذبہ حسینی بکھا ہے گرانی میرے تو بھی گزر رہی سی لیکن میں تھوڑا جا اسکلتے ہوئی لوگ آکھن کے پتہ نہیں بولنیاں تھے نہ تھانا نہیں کوئی جانگوں نہیں لیکن سچی بات ہے کہ حضرت زہرہ بطول دانا جس وقت آوے اس وقت فکر جھوک جاندی سوچ جھوک جاندی اکھا جھوک جاندی جس ہستی دیبارے بیچے رب فرماوے میدانِ معاشر ایک تمام مجمع معاشر واقعے اکھا نیمیا کرو اکھا نیمیا کرو زہرہ بطول دی سوالی جاندی احترام لازم اسی اپنی سورہ نو سونیا کرن واسطے پر خام کر کے کم کریے جو آداب ہیں انہوں نے ضرور خیام کرسے اللہ پاک توفیقاتِ خیرنل نوازے اللہ کریم اس جگہ نو اکھن بار کا اچھکول فرمائے اور اس سرچشم خیر صبح قیامت تک چلے اور لوگ آن اور قرآن و حدیث دا فیض پان ایک دعوت خاص طورتے اے ہے کہ ان جتنے دوست آئے ہو نماز ضرور پڑھ کے جا صبح تو ہن تک اگر بیٹھے رویے کہ نماز آخرتے کوئی نہ پڑھئے فیض جاکے نہونی صدہ پٹھے ہماری ٹوٹے یہ تو پگل نہیں مسجد بھی سامنے نیڑے مربانی کرنا نماز ضرور پڑھ کے جانا شاہ سب دستاقی خطبہ عجب باقی وما علیہ اللہ البلاغ 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 مصطفیٰ جانی لاغ